نمبر ایک، جھوٹے انسان کی پہچان کے لیے اس کے سر کی حرکات پر توجہ دیں مشاہدے سے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والا انسان بات کرتے وقت اپنا سر پیچھے کی جانب کرتا ہے اور پھر اس کا جھکاؤ بائن جانب کر لیتا ہے نمبر دو، اگر کوئی انسان بات کرتے ہوئے تیز تیز سانس لے تو سمجھ لے کے دال میں کچھ کالا ہے نمبر تین، اگر کوئی انسان بات کرتے وقت بلکل ساکت ہو جائے اور اپنی جسمانی حرکت محدود کر دے تو سمجھ لے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ بولتے وقت ایسے انسان جذباتی کیفیت اسے ساکت کر دیتی ہے نمبر چار، بعض اوقات کازب شخص اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے باتوں کو دہراتا ہے اور کچھ جملوں پر زور بھی دیتا ہے جیسے کہ وہ اپنے آپ کو باور کروا رہا ہو کہ سچ بول رہا ہے نمبر پانچ، ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہو بعض اوقات پوچھی گئی بات کے حوالے سے غیر ضروری معلومات دینا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ چھپا رہے ہوں ان کے نزدیک ایسا کرنے سے وہ لوگوں پر اپنا سچا ہونے کا تاثر قائم کر سکتے ہیں نمبر چھے، بعض اوقات کوئی شخص کسی کے سوال کا جواب نہ دینا چاہ رہا ہو تو اس موقع پر اپنے چہرے آمنہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے ایسے شخص کو ہر کوئی با آسانی پہچان لیتا ہے یہ جھوٹ بول رہا نمبر ساتھ، جب انسان حد سے زیادہ دباؤ میں ہو یا پھر جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا منخشک ہونے لگ جاتا ہے اس دوران وہ ہونٹ دانتوں تلے دبانے لگتا ہے ماہرین کے مطابق اگر بات کرتے ہوئے کوئی شخص اس طرح حرکت کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر کسی ذہنی دباؤ میں ہے نمبر آٹھ، بعض اوقات کوئی شخص کسی کی بات کا جواب دینے سے کترہ رہا ہو تو وہ غیر ارادی طور پر اپنے منحہ جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور ایسی حرکات کرتا ہے جس سے اس کی بیزاری نمائع ہوتی موسیقی